اسلام علیکم میرے فیلوز تودے ہمیں دسکس باوٹ ایولوشن آف ماملز اس کا ایک سیریز چلیں گے ماملز کے بارے میں ہم اس کی کریکٹر سٹکس وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے اس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے اور ماملز کی جو سپیشیز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے جو ماملز ہیں وہ کونسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں ماملز جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں کلاس ماملیا سے اس کے علاوہ جو ماملز کی اماؤنٹ ہے وہ فور تھاوزن کے قریب ہے جو ارث پہ پریزنٹ ہے جو ماملز ہیں ماملز ہیں ماملز ہیں ماملز ہیں یا دومینٹ اینیمالز ہیں ارث پہ بیکاوز آف سم ریزنز اس کے کچھ ریزنز ہیں وہ ریزنز کیا ہیں ماملز کی اڈپٹی بلیٹی ماملز کسی بھی انوائرمنٹ میں آپ نے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈاورس ایکولوجیکل روز ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس ایڈوانسڈ فیچرز ہیں جیسے کہ وہ آم بلڈیڈ ہوتے ہیں ان کے اندر پیرنٹل کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہیں جو ماملز ہیں اپنے ینگ ونز کو فیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو برین وہ کمپلیکسی ہے وہ ہوتا دوسر وہ کمپلیکسی ہے جو ماملز ہیں اس کا برین وہ ملٹیپل فنکشنی کرتے ہیں جو ماملز ہیں ماملز کی جو انٹیلیجنس ہے وہ تمام ان ورٹی بریٹس اور ورٹی بریٹس میں سب سے زیادہ ہے جو ماملز کی لارج آئی سوکٹس کی پریزنس تھی ارلی ماملز کی فوسلز میں پائے جاتے تھے ان کی جو آئیس تھی وہ بہت زیادہ لارج تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت نوکٹونل تھی یہ رات کے ٹائم ان کی جو آئیس سائٹ تھی وہ بہت زیادہ شارپ تھی یہ رات کے ٹائم کی کسی بھی چیز کو ایزیلی ویجیلائز کر سکتے تھے دیس ایڈیپٹیشن لائکلی پلیڈا رول ان ایولیوشنری سیکسس آف ماملز جو ماملز کی یہ ایڈیپٹیشن تھی یہ ایولیوشنری سیکسس کی وجہ بنی ماملز کے ڈیفرنٹ جو پیریرز تھے ہسٹری میں اس میں اس لائیڈ میں ہم ماملز کی اوریجن کو ڈسکس کریں گے ماملز ور نوٹ ابردن جو ماملز کی اماؤنٹ تھی وہ ماملز میں زیادہ پریزنٹ نہیں تھی ماملز ورنسکر کا پیرید ہم اس کو جوریسک پریرید بھی کہتے ہیں فوسیلس of the first mammals are scarce that indicating that they were not aburdo جو ماملز early mammals کے فوسیلس تھے ان کی سکن سے یہی ظاہر ہوئے کہ جو ماملز تھے وہ ماملز ورنسکر میں پریزنٹ نہیں تھے The Cenozoic Era is the named age of Mammals For this is the time which Mammals rapidly start to increase Cenozoic Era وہ Era ہے جب Mammals نے rapidly increase کرنا شروع کر دیا جو Mammals کی جنریشن تھی وہ increase کر گئی تھی کون سے پیریڈ میں Cenozoic Era میں Indeed animals evolved from a group of reptiles called therapsids جو animals ہوئے ہیں evolved ہوئے ہیں جو Mammals وہ therapsids سے ہوئے ہیں جو therapsids ہیں وہ exhibit both reptilian and mammalian characteristics جو therapsids ہیں ان کے پاس Mammals کی بھی characteristics present ہیں اور reptilians ہیں ان کی بھی characteristics present ہیں یہ ان دونوں کو expose کرتے ہیں ان دونوں کو represent کرتے ہیں The complex jaw structure ان کے پاس جو ان کا jaw structure ہے وہ بہت زیادہ complexی ہے جو five bonds سے بنا ہے جبکہ باقی جو animals ہیں ان کا jaw bone structure ہے وہ single bond سے بنا ہے It signifies an adaptation towards the mammalian jaw structure Mammals with more efficient chewing and biting capabilities جو Mammals ہیں ان کے جو teeth ہیں وہ different types کے جس کی ویدہ سے ان کی chewing اور biting کی capabilities ہیں وہ بہت زیادہ efficient ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو Mammals ہیں وہ therapsids have specialized teeth adapted for specialized functions جو Mammals کے جو ہر teeth کا الگ function ہے کوئی teeth جو ہے اس کا function ہے وہ biting کا function perform کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ teeth ہیں جو chewing کا function perform کرتے ہیں ڈے